آپ دیکھیں اس وقت قوم پوری قوم کس طرح مصیبت میں گریفتار ہے رزق کے معاملے کو لے کر پریشان حال ہے بلکہ اس وقت جو مشکلات جو پریشانی جو بلائیں ہیں یقیناً قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات اور احادیث کا مطالعہ کرنے تو پتا چلتی ہے قرآن مقدس میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِمْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ کہ جو تم پر مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی یعنی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے وہ تمہارے برے عامال کی وجہ سے ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ہا ہا کار مچا ہوا ہے لوگیں دوسرے سے دور ہیں لوگیں دوسرے سے جو ہے وہ فاصلہ بنایا ہوئے ہیں لوگ بہت سارے لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں میں ایک نیوز چینل پر کل رات نیوز دیکھ رہا تھا یقین جانے آنکھیں چھلک پڑی اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی قوم پر ایسے حالات آئیں گے اور بازابطہ طور پر اس نیوز چینل نے یہ بات بتائی اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کہ لوگ ڈاؤن کے اس ماحول میں دو عورتیں ہیں جو گزر رہی ہے اور سامنے سے ایک کتہ روٹی لے کر کے جا رہا ہے اور پھر وہ کتہ موہ میں روٹی پکڑ کے لے جاتا ہے اور وہ کتہ روٹی چھوڑ دیتا ہے تو وہ عورتیں اس کتے کو بھگا کر کے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ کر اس روٹی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے یہ صورتحال اس وقت قوم کی ہے ایک طرف بیماری سے لوگ جھوج رہے ہیں دوسری طرف فاقہ کشی کی محبت ہے دوسری طرف رزق کی تنگی کا حال ہے ان سارے حالات میں جبکہ لوگ گھروں میں مقید ہیں حالانکہ لوگوں کو گھروں میں رہنا بھی چاہیے ہمارے علماء کی طرف سے ہمارے مشایق کی طرف سے علماء اہل سنت کی طرف سے شروع دن سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہیں ہم بیماری سے خوف زدہ بھی نہیں ہیں لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرو ایک دوسرے سے فاسدہ بنا کر رکھو اپنے ہاتھوں کو دھوٹے رہو وضو کرتے رہو صاف صفائی کا خیال رکھو یہ سب چیزیں کہی جا رہے اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل بھی ہو بھروسہ بھی ہو لیکن ڈاکٹروں کے کہنے پر مشورہ ان کے کہنے پر ان کے مشورے پر عمل بھی ہو